امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اس وقت میں شار ابراہیم خلیل پہ خندوق فجر البدی فور کے سامنے کھڑا ہوں جو کہ تقریباً ساڑھے چھ سو سات سو میٹر کے فاصلے پر ہے تو انشاءاللہ آج ہم اس ہوتل کا ویزٹ کریں گے اور سب سے پہلے اس ہوتل کی لوکیشن سمجھ رہے کہ یہ ہوتل کہاں پر ہے پھر انشاءاللہ اندر چلتے ہیں جا کے ہوتل کی لو بھی رومز وغیرہ چیک کرنے کے بعد پریڈ کا پتہ کرتے ہیں تو چلیں بسم اللہ یہ ہے جی شار ابراہیم خلیل اور حرم شریف سے یہ راستہ آرہا ہے یہ بروسٹ خروچ اور اس طرف ہم دیکھیں فجر البدی نمبر فور ماشاءاللہ بہت پیارا ہوتل ہے اور اب اندر چلتے ہیں اندر چلتے ہیں ہوتل کا ویزٹ کرتے ہیں ہوتل ویسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ساڑھے چھ سو میٹر کے فاصلے پر ہے ساڑھے چھ سو ساڑھ سو میٹر کے فاصلے پر ہے تو اندر چلتے ہیں اور اندر چل کے بیکھتے ہیں یہ ماشاءاللہ گیٹ میں داخل ہوتا ہی کاؤنٹر بھائی بیچوں میں ہیں اور ہوتل ماشاءاللہ ایکٹیو بلکل چل رہا ہے یہ لوگی ہے ہوتل کی سینیٹائز کے لیے سینیٹائزر رکھا ہوا ہے آپ اپنا چیک کر سکتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ جبارک اللہ یہاں پر چار لیپس ہیں ایک دو ٹین اور چار لیپس ہیں لوگی بیسے اس طرف بھی ہے اوپر ہم پیچھے بھی جا سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں پیچھے کا بھی دیکھ لیں یہ ہے لوگی ماشاءاللہ کھلا ایریہ ہے یہاں پر مہتمیرین بہت آسانی اگر کوئی گروپ آتا ہے تو یہاں پر بہت آسانی بیٹھ سکتا ہے ویک کر سکتا ہے تو اب اوپر چلتے ہیں اوپر جانے کے لیے سب سے پہلے بھائی کے پاس جانا پڑے گا اور کیز لینے پڑے گی یہاں پر میں نے غور کیا ہے کہ یہاں پر لیڈیز واش روم بھی ہے اور جینس واش روم بھی ہے مطلب لو بی میں لیڈیز اور جینس واش روم بھی آپ کو ملے گا تو چلیں بھائی کے پاس چلتے ہیں اور جا کے کیز لے گی اوپر چلتے ہیں یہ جی ہم اوپر جانے لگے ہیں دور کھام دور کھام دور کھام آثاری تھا تیسرے فلور پر انشاءاللہ جائیں گے دوسرے فلور پر آئیں گے اور یہ لیفٹ سے نکل کر جو ماشاءاللہ دونوں طرف اس طرف اگر دیکھیں اور اس طرف اگر دیکھیں تو لومز ہیں ماشاءاللہ تبارت اللہ اور یہ لیفٹ کا ویٹ کرنے کے لیے چیر رکھی ہوئی ہے تو اب ہم چلتے ہیں لومز کی طرف یہ ہے جی دو سو گیالہ نمبر روم اور ماشاءاللہ تبارت اللہ رومز بہت اچھے لگ رہے ہیں روم میں داخل ہوتے ہی لیفٹ ہینڈ پہ واش روم یہ ہے جی واش روم کی کیٹیگری اور یہ نہانے کے لیے پھر واش روم کے سامنے ایک سائیڈ میلر ہے اسی طریقے سے بعد میں ہم اگر روم میں داخل ہوتے ہیں تو یہ ٹو بیٹ روم الیکٹرک کیٹل رکھی ہے چیر ہے یہ شاید ہر روم میں ہوگی ٹو بیڈ روم یہ ہے جی ٹو بیڈ روم انٹر کام بھی ہے اور یہ ہے جی علماری علماری کو دیکھتے ہیں اس کے اندر ایک سیف بھی رکھی ہے کوئی قیمتی چیز رکھنی ہو اور اس طرف میرا خیال ہے کپڑے لٹکانے کی جگر اور نیچے یہ ایک چھوٹی سی فریچ اس طرف ویو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ویو ہے شارع ابراہیم خلیل روڈ کی طرف اس کا ماشاءاللہ ویو ہے یہاں پر یہاں سے آپ شارع ابراہیم خلیل کا بھی ویزیٹ کر سکتے ہیں تو اب ہم جلتے ہیں دوسرے روم کی طرف اور فراغم کھم دیکھیں خوک خوک بھر ہاں دلی جنبا ساکھنا اب ہم اوپر کی طرف چلتے ہیں اوپر جا کے دیکھتے ہیں کون سے فلور پر بھائی رکھے جاتے ہیں ماشاءاللہ ویسے ہی چار لفٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا روڈل ماشاءاللہ اچھا ہے چھٹے فلور پر آگے اور اس طرف بھائی آ رہے ہیں چھے سو دس نمبر روم یہ ہے جی چھے سو دس نمبر روم اور اللہ آپ کا بھلا کرے روم میں داخل ہوتے ہی رائٹ ہینڈ پہ واش روم شاور لینے کے لیے جو ہے وہ دروازے کے پیچھے نظر آ رہا ہے مجھے یہ دیکھیں اور واش روم کے بالکل سامنے یہ ہے جی علماری کپڑے لٹکانے کے لیے سامان ڈکھنے کے لیے اور نیچے سیف پھر یہاں سے ہم اگر سامنے دیکھیں روم اگر داخل ہوتے ہیں لیفٹ ہینڈ پہ وہی الیکٹرک کیٹل اور سائیڈ میرر اور یہ بھی ٹو بیڈ روم ہی ہے فریج اور اس طرف دیکھیں سیم وہی چیز چیز رکھی ہے اور چھوٹی سٹیبل رکھی ہے اور یہ ہے جی ایل ای ڈی تو روم ما شاء اللہ تبارک اللہ اچھا روم ہے اب دوسری طرف چلتے ہیں بھائی نے اور کون سا روم کھولا ہے اور فارا کم کام چھوٹی سو گیارہ نمبر روم یہ ہے جی چھو گیارہ نمبر روم روم میں داخل ہوتا ہے ہی لیفٹ چین پہ واش روم واش روم کے سامنے چھوٹی سی طرح ایک سائیڈ میرر اور علماری ٹو بیڈ روم سائیڈ ایک چیر اور چھوٹی سی ٹیبل اس ہوتل میں سارے جو ایسی ہیں وہ سارے وینڈو ایسی ہی لگے ہوئے ہیں اور یہ ایل ای ڈی ویسے نارملی جو وینڈو ایسی ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ کھولینگ کرتا ہے اب دیکھتا ہوں اور کون سا روم کھول ہیں دکھانا یہ ماشاء اللہ فجر بجی فور کا جو ایم فلور ہے وہاں پر یہ خودصورت سی مسجد بنای ہوئی ہے مسلح بنایا ہوا نماز پڑھنے کے لئے اور چیر رکھی ہیں اگر کسی ساتھی کو چیر کی ضرورت ہو بزرگ ہوں تو ان کے لئے چیر بھی ماشاء اللہ رکھی ہوئی ہیں اور یہ نماز پڑھنے کے لئے ماشاء اللہ بہت اچھی جگہ بہت کھولی جگہ بنائی ہوئی ہے اس کے علاوہ ایک فلور ہے ان کا جو کیٹرنگ کے لئے وہ فلور بھی دیکھ لیتے ہیں پھر نیچے چلتے ہیں جا کر ریٹ وغیرہ کی بات کرتے ہیں یہ ایم فلور پہ آ گیا ہوں ہاتھ ایم لا ایس یہ ایس فلور پہ آ گیا ہوں اور ایس فلور پہ ماشاء اللہ ان کا کچن کیٹرنگ سسٹم سب کچھ تیار ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ تبارک اللہ پورا سسٹم تیار ہے اگر آپ گروپس آتے ہیں تو آپ کا جو گروپ ہے وہ ماشاء اللہ یہاں پر بہ آسانی کھانا کھا سکتا ہے پورے کا پورا گروپ یہاں پر بہ آسانی ہینڈل ہو سکتا ہے اور یہاں سے ویو بھی ماشاء اللہ تبارک اللہ شاعر ابراہیم خلیل کا ویو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جی شاعر ابراہیم خلیل اور اس ہوتل کے سامنے اعمارت جاپہ ہوتل ہے تو یہ تھا جی اس ہوتل کا ویزٹ اب نیچے چلتے ہیں جا کے ریٹ وغیرہ کا پتہ کرتے ہیں تو یہ تھا جی فجر البدی ہے فور ہوتل کا ویزٹ آپ نے ماشاء اللہ لو بھی دیکھی جونز کی کٹیگری دیکھی ماشاء اللہ بہت زبردست ہوتل تو اب آتے ہیں ریٹ کی طرف ریٹ اس وقت جو چل رہا ہے ون فورٹی ون ففٹی کے حساب سے چل رہا ہے کیونکہ یہ ہوتل فجر البدی ہے فور اور فجر البدی ہے فائف اس وقت فل چل رہے ہیں ماشاء اللہ بنگلہ دیش عراق اور کچھ سعودیہ کی طرف سے سعودی عرب سے جو کچھ ظاہرین آ رہے ہیں اور ماشاء اللہ ہوتل فل ہے اس وقت بھائی نے جو ہوتل مجھے دکھا ہے جو رومز مجھے دکھا ہے وہ صرف دو بیٹ کے رومز دکھائے ہیں کیونکہ خالی ہی وہ تھے اس کے علاوہ رومز خالی نہیں تھے جس کی وجہ سے مجھے اور رومز نہیں دکھا سکے لیکن رومز دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ رومز کی کیٹیگری کیا ہوگا پھر تین بیٹ یا چار بیٹ کا رومز کہ اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں مجھے فالو کرنے کے لیے آپ انسٹرگرام اور فیس بک پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں تو اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ ہی وبرکاتہ